چلتے چلتے ایک بہت ہی ضروری بات آپ حضرات سے آج کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو سے ملک میں کئی ایسے لوگوں جن کو تکلیب محسوس ہوں لیکن گزشتہ دس پندرہ دنوں سے سوشل میڈیا پر اخباروں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کومن سیول کورڈ کے نام سے اخبار بھی بھرے بڑے ہیں وارس ایپ بھی بھرا پڑا ہے اور ہمارا نیشنل میڈیا وہ بھی برے زور شور سے سیول کورڈ کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے مختلف لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو گفتگو کا ابتداء جو ہے میں آپ کو ایک شعر سنا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہا ہے نا کسی نے کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری کدھر یہ سادہ مسلمان جائیں کہاں سیاست دان بھی ہم سے کھیل کر رہے ہیں اور مولوی ملہ بھی ہم سے کھیل کرنے پر آ گئے تو یہ سادہ دل بندوں کا کیا ہوگا پسلے پندرہ دن سے میڈیا نے ایک محول تیار کر دیا ٹی وی پر وارس ایپ کے اوپر کہ جی کومن سیبل کوڈ آ رہا ہے مسلمانوں کی یہ ہو جائے گا اور بڑے بڑے لوگ اس میں گنتی کے چند مخلص لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے لوگ اس میں آ گئے مسلمانوں کی طرف سے کہ ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے کوئی مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے کوئی مسلمانوں کو اکسا رہا ہے کوئی مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے ارے اللہ کے بندے کرنا کیا چاہتے ہو کیا بتانا چاہتے ہو قوم کو بات کومن سیبل کوڈ لانے والوں کی نہیں کر رہا ہوں بات کومن سیبل کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کی سیاست میں مسلمانوں کو بے فکوف بنانے والوں کی کر رہا ہوں ایسے ایسے لوگ اگر کوئی پریشانی آ جائے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے تو اپنی میٹیوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو نکاح اور طلاق کے مسئلوں تک ہے اور اب مسلمانوں کا نام لے کے کومن سیبل کوڈ کے ذریعے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کہا یہ کر دیں گے مسلمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا یہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے حیرت کی بات ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں الگ الگ طرح کے میسیج آ رہے ہیں مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے فلال جو پسلے پچھتر سال سے مسلمانوں کے سعودے کرتے آئے ہیں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لو دھیانہ سے پیغام آئے گا کہ کومن سیول کوٹ کے خلاف سڑکوں پہ اترو اللہ کے بندے جس قانون کا ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ڈرافٹ سمجھتے ہیں جس قانون کا خاکہ نہیں بنا جس قانون کو تحریری طور پر ابھی پارلیمنٹ میں لایا نہیں گیا جس قانون کی ابھی روپ ریکھا بنی نہیں ہے آپ نے اور آپ کے ساتھ میڈیا والوں نے مل کے پورا ہوا کھڑا کر دیا کہ جی مسلمانوں کے خلاف اکومن سیول کوٹ آئے گا تو مسلمانوں کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پولرائزیشن کی سیاست کر رہے ہیں مسلمانوں کا نام لے کر دیش میں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں ایسے لیڈران کے پیچھے ایسے مولویوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو ساتھی وہ نہیں ہوتا جو سخ کا ساتھی ہو جو دکھ میں کہیں کہ ہم جانتے نہیں سخ میں تو جب براد نکلتی ہے بینڈ باجہ بچتا ہے ہر ایک راگیر کھڑا ہو جاتا ہے چند لمحے تماشا دیکھنے کے لئے کومن سیول کورڈ ہے کیا اس پہ گفتگوئی نہیں ہوئی بڑے بڑے اعلان آ رہے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ ہم شریعت چھوڑ دیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کون ہے جو آپ کو کہہ دے کہ آپ شریعت چھوڑ دیں کومن سیول کورڈ ہے کیا اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی وہ بنے گا کیسے کیا وہ صرف مسلمانوں کے لئے بننے جا رہا ہے نہیں وہ اس ملک کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لئے بننا ہے کتنے لوگوں کے لئے بننا ہے جی ایک سو چالیس آرہم کتنے ہیں اٹھارہ یا بیس کروڑ مسلمان یہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں سکھ بھائی ہیں تلید بھائی ہیں جتنی بھی قومیں ہیں وہ بھی کوئی رائے دیں گی یا نہیں دیں گی ابھی حکومت کوئی ڈرافٹ لے کے آئے گی کہ نہیں لے کے آئے گی جب حکومت ڈرافٹ لے کر آئے گی پارلیمنٹ میں اس ڈرافٹ کے آنے کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ کس کس قوم کے کون کون سے رسم کون کون سے رواج اس قانون کے تحت آنے والے ہیں ابھی جب تک وہ ہی نہیں آیا آپ سے رائے پوچھیں آپ سے لوگ کمیشن نے رائے پوچھی تو رائے لکھ کے دے رائے دینے کے لئے اتنا بڑا بونڈر کھڑا کیا کہ ایسا لگنے لگا کہ پتہ نہیں مسلمانوں میں اور گہر مسلموں میں کوئی لڑائی تیار ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ سبل کوٹ ہے کیا مثال کے طور پر چھوٹی سی آپ کو میں گفتگو میں سمجھاتا چلوں بات حالانکہ بہت سارے لوگ جن کو یہ تیہ ہی نہیں ہو پا رہا سیاسی لیڈران مولویان کو بھی کہ بھی ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں منو اور آدم ایک ہی تھا اور اب جب کبھی منو والوں نے کوئی بات کہی تو کہتے ہیں ہم تمہاری مانتے ہیں نہیں اللہ کے بندے تم بتانا کیا چاہتے ہو مسلمانوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہو اس بولی بالی قوم کا کرنا کیا چاہتے ہو مقصد تو واضح کرو ایماندار وہ ہوتا ہے چاہے وہ عالم ہو یا سیاستدان ہو جو لوگ کسی کی پشت بنائی کے اوپر جا کر یہ کام کر رہے ہیں اگر ان میں دم ہیں تو باہر آکے کہیں کہ ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں یہ کیا بات ہوئی تم ساتھ بھی سب کے ہو مقالب بھی سب کے ہو چاہتے کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو اس میں ان سے گلا نہیں ہیں وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کیا بتانا چاہتے ہو مسلمانوں کو کومن سیول کورٹ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ ایک ملک میں ایک ہی قانون ہے مسلمان صرف بھارت میں نہیں رہتے مسلمان صرف مکہ میں نہیں رہتے مسلمان صرف امریکہ میں نہیں رہتے مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ہر رنگ اور نسل میں پائے جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے پہلے تو قانون ایک ہی ہے کیوں تھانہ ایک ہے عدالت بھی ہر شہر میں ایک ہی ہے کوئی جرم ہو جائے پنگا ہو جائے کوئی عدالتیں بٹی ہوئی ہیں کوئی تھانے کا چہریاں بٹی ہوئی ہیں کہ یہاں فلاں برادری کے لوگ جائیں گے فلاں کے نہیں انڈین پینل کورٹ ایک ہی ہے تو اب یہ کومن سیول کورٹ کیا ہے کومن سیول کورٹ بولتے ہیں سیول کا مطلب عام لوگوں کی جو برادریوں ہیں برادریوں میں جو رسم و رواج ہیں ان کے اوپر ایک ایڈوائزری کے قانون کو لے کے آنا ہے مثال کے طور پر کوئی برادری ہے یا کوئی مذہب ہے وہ کہتا جی سر کے اوپر ٹوپی پہن لو جیسے ہم کہتا ہے سر پہ ٹوپی رکھو نماز کے ٹائم رکھ لیجی اب اگر کوئی نمازی کہا ہے تو میں نہیں رکھتا ایڈوائز ہے کہ رکھ لو نہیں رکھتے تو کوئی دھکیش آئی نہیں ہے کومن سیبل کورٹ میں اگر یہ آ گیا کہ عدد گزارنے کی اجازت نہیں دیتی سرکار لیکن جس بیٹی نے عدد گزارنی ہے جب وہ خود کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں آ کے عدد گزاروں گی تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہے تین تعلیق تلاق کا قانون آیا مان لیا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تین تلاق اگر کسی گھر میں ہو گئی اگر میہ بیوی دونوں شریعت کے پابند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم شریعت کے پابند ہیں تو ان کو کون چھیڑ سکتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے تو بیوی کو اختیار ہو جا کے وہاں مقدمہ کر دے کیونکہ پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا گیا تین تلاق کا جو سیول قانون ہوتے ہیں وہ اختیار ہی ہوتے ہیں کہ وہ اختیار کیا جائیں گے یا اختیار نہیں کیا جائیں گے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قانون ابھی آیا نہیں قانون کا ڈرافٹ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا قانون کا بھی روپ ریکھا تیار نہیں ہوئی میڈیا والوں نے اس کا بوال بنایا ہم نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا آپ تو خود کہتے تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ بنو ان کے حصہ دار نہ بنو جو ملک میں بانٹنے کی بات کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدانوں نے گیند پھیکی اور آپ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور اتنا بڑا ہوا مسلمانوں کے لئے صرف کھڑا کر دیا کہ کومن سیول کوڈ آ رہا ہے فلان تاریخ تک رائے دے دو فلان تاریخ تک فارم بھر دو اگر فارم نہیں بھریں گے تو کیا ہم کرائے دار ہیں بھائی ہمیں نکال دیں گے کوئی کرائے پہ ہیں کون سی رائے دینے جا رہے ہو اگر واقعی میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں واقعی اگر مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں جو بار بار دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں مسلمانوں کا بڑا درد ہے بڑی ہم تقلیب محسوس کرتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تو میاں صاحب قوم کی قیادت صرف مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہوگی رسول اللہ کی سنت ہے عالی ترین دینی سیاست کو عمل میں لانا اگر آپ میں واقعی قوم کا درد ہے تو دو ہزار چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے اپنے علاقے میں جائیے الیکشن لڑیے میمبر پارلیمنٹ بنیے کیونکہ جو بار بیٹھ کے آپ پریس کانفرس میں باتیں کرتے ہیں وہ سرکار تک صحیح طرح نہیں پہنچتی جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنائیں گے تو پھر سرکار بھی سنے گی دنیا بھی سنے گی اور اس کو سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا تو میں تو مسلمانوں سے یہ بس گزارش کر رہا ہوں آج کہ جب تک کومن سیبل کورٹ کا ڈرافٹ نہیں آ جاتا ڈرافٹ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شریعت کو نہیں مانیں گے شریعت تو ساڑھے چودہ سو سال سے چل رہی ہے اور قیامت تک اللہ نے چاہا چلتی رہنی ہے جب تک اس کا ڈرافٹ نہیں آتا تو آپ بھی اور دوسری قومیں بھی اپنی ناراضگی کا اظہار تو تب کریں گی جب ڈرافٹ آئے گا جب وہ بات رکھی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ورس اپ ورس اپ ٹھیل رہے ہیں وہ لوگ بھی جو سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں جو بانٹ رہے ہیں قوموں کو جو نیشنل میڈیا کے اندر بیٹھ کے ہندو مسلم کھیل رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنائیں اور مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنیں جب ڈرافٹ آئے گا ڈرافٹ میں اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس ملک کے قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا اعتراض درج کروائیے آپ اپنی بات رکھیے ڈرافٹ آنے سے پہلے کسی بھی ایسی سیاسی مہیم کا حصہ بننے کی بالکل کوشش نہ کیجئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين